بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ندیم جی آنلین یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہوں میں یاد ہے آپ خیریہ سے ہوں گے آج کی بھی اس ویڈیو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے بینک اہلی ایس این بی کا جو کارڈ ہوتا ہے وہ کس طرح مشین سے پرنٹ کرنا یا مشین سے کس طرح لکاننا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے وہ بھی فنگر پرنٹ کے بغیر ہے آپ کے پاس آپ کا فنگر نہیں لگ رہا تو آپ نے کس طرح اس کو پرنٹ کرنا ہے تو آپ نے جلدی سے جلدی وی� پرنٹ کرنیشن کو پرس کر لیجئے اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پر ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پیج کو کائنڈی لائک کر لیجئے چلیے شروع کرتے ہیں تو آپ نے جو مشین ہے اس پر چلے جانا ہے پرنٹ کیوسک مشین پر جانا کے بعد ایسا انٹرفیس آپ کے سامنے ہوگا اس پر آپ نے انگلی سے اس کو سوائپ کرنا یعنی کہ انگلی اوپر رگڑ دینی ہے ٹھیک ہے جیسے رگڑیں گے تو آپ سامنے ایسا آئے گا انگلیش یا اربی آپ نے انگلیش اس پر ٹچ کرنا ہے تھوڑا نہیں ہو تو پھر آپ نے اربیمن گoming کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ठچ ہو گیا تو یہاں پر آپ نے لیفٹ سائٹ پرینٹ مادہ کا اس پر آپ نے کردینا ہے developmental کرwon رائیڈ سائٹ پر آپ نے ریفرنس نمبر اس پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے رائیڈ سائٹ پر یہاں پر آپ نے ریفرنس نمبر دینا ریفرنس نمبر کون experience کون سا ہوتا ہے جو جب آپ نے کرنا آپ نے کارڈ نکالا تھا اپلائی گیا تو ایک ریفرنس نمبر آتا ہے مویل پر وہ آپ نے تین دن کے اندر اندر کارڈ نکالنا ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے ریفرنس نمبر تو آپ نے وہ میں ریفرنس نمبر یہاں پر انٹر کرتا ہوں انٹر کرنے کے بعد یہ فرم کے بٹن پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہ ویلیڈیٹ کرے گا کہ آپ کا ریفرنس نمبر صحیح ہے اس کی ایکسپائر تو نہیں ہو گیا تو آپ نے تین دن جب آپ کارڈ یعنی کے آن لین اکاؤنٹ کھولیں گے تو تین دن کے اندر اندر آپ نے کارڈ نکالنا ہے جب میسے جائے گا اس پر بھی لکھا گیا تو یہ ویلیڈیٹ ہو گیا ہے دیکھیں یعنی کے اس کی ایکسپائر نہیں ہوا تو یہاں پر اوپی ٹی آئے گا وان ٹائم پاسورڈ آئے گا موبائل نمبر پر جو نمبر آپ نے ریجسٹر کیا ہے آپ کے ذریعے آپ کے نام پر تو دیکھیں یہ میسے جام کو آ چکا ہے یہ ون ٹائم اوپی ٹی آگیا یہاں پر انٹر کرتے ہیں انٹر کرنے کے بعد اور دیکھتے ہیں ہمارا نیسٹ ٹپ کیا آتا ہے تو انٹر کرنے کے بعد نیچے ہے کنٹینیو کنفرم کا بٹن ہے اس پر آپ نے کر دینے کلک کرنے کے بعد ابھی یہاں پر کیا آئیں گے آپ کا نام آئے گا ٹھیک ہے یہاں سے آپ ڈون ریلیفٹ سائر پر آپ ڈون کے بٹن ہے دو یہاں پر جو بھی آپ کو نام پسند ہے وہ آپ نے آپ ڈون نیچے اوپر کر کے سیلٹ کر کے نیچے ہے سیلٹ کا بٹن اس پر آپ نے کر دینے کلک اس پر کلک کرنے کے بعد ابھی آپ کا کارڈ دیکھیں آ گیا اس کی زیرو فیس ہے اور ایسا انٹر فیس اور لیفٹ سائٹ پر کنفرم کے بٹن پر آپ نے کر دینے کلک کرنے کے بعد ابھی آپ کا جو کارڈ ہے وہ پرنٹنگ ہو رہا ہے تو آپ نے اسی دوران سوچ لینا کہ آپ نے پن کوڈ کیا رکھا ایٹی ایم کا جو پن کوڈ ہے یعنی کہ پیسے نکالنے کے لیے ڈالنے کے لیے کوڈ ہوتا ہے وہ آپ نے کون سا رکھنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی یہاں پر دیکھیں ابھی پن کوڈ کے لیے مانگے گا تو آپ نے پن کوڈ رکھنا ہے یہاں دیکھیں آگیا انٹر یار فور ڈیجٹ پن کوڈ چار انسو کا پن کوڈ ڈالنا ہے وہ آپ نے بھولنا نہیں ہے تاکہ اگر بھول گیا تو پھر بعد میں مشکل ہوگی بینک میں جانا پڑے گا اور ریسٹ کرنے پر کن فرم پر کلک کرنا ہے تو دوبارہ وہی پن کارڈ ڈالنا جو پہلے ڈالا ہے ڈالنے کے بعد جیسے ہی کن فرم کلک کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا کارڈ باہر آ جائے گا اس والے صاحب کوئی کوئنٹ اور کوئنٹ کیجئے انشاءاللہ ہم آپ کے کوئنٹ کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے دیکھیں ٹیک یور کارڈ یہ دیکھیں کارڈ باہر آ گیا بہت آسانی سے ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں آپ کے قیمت کا شکریہ السلام علیکم